ہیلو این اسلام علیکم یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل ایہوپ کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو ابھی میں بنانے جاری تھی سینڈویچز تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ بات کرتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لئے سینڈویچز ریڈی کرتی ہوں میرے پاس کچھ بھی لیٹرز کوئی بھی اور چیلٹ وغیرہ کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا بس یہی سب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہی اویلیبل تھا تو میں نے سوچا مایو کیچپ کے ساتھ اس کو کھا لیتی ہوں تو جی میں نے اپنے پیٹی بھی فرائی کیے ساتھ ہی ساتھ میں نے ان کے سٹرپ سوار میں کٹ کی اور مایو کیچپ کے ساتھ ان کو ریڈی کر لیا ویسے بھی اگر آپ دو کی بجائے تین بنا لینا تین سلائسز کے ساتھ تو سینڈویچ ہے بھی ہو جاتا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے تو جناب آگے آپ کو چل کے نظر آئے گا کچھ تھوڑی آپ کے ساتھ کچھن کی گروسری شیئر کروں گی تھوڑا کچھن کو ارگنائز کیا کچھ آگے ایوننگ کی واغ تو ہوتھی ہے جو لوگ میرے ساتھ روٹین میں جڑے ہو ہیں میرے بلوگز کو دیلی دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کو میری روٹین کا اندازہ تو ہوئی گیا ہوگا یہ سب تو میری روٹین کا پارٹ ہے تو جی آج جو بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ بات میں آپ کے لوگ ساتھ کرنے جاری ہوں جو آپ کے ساتھ موافل اور وظائف شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہیں آیت کریمہ کے آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ آیت کریمہ جو ہے وہ ہے اور ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی بزرگی پاکی بیان کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو جیسے کہ ہم ستوینہ صلی اللہ علیہ السلام اشلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعاوں کو سکھائی اور یقینا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کہ انسان جو ہے وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یونس علیہ السلام کو آسمائش دی تو پھر اس سے نکلنے کے لیے دعا بھی سکھائی تو آپ سوچیں دعا میں کتنی پاور ہوگی کہ جو اتنے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سکھائی تو یقینا ہم بھی جب اس کا ویٹ کرتے ہیں تو ہمارے بھی بہت ہی مشکل وقت مشکل حالات مشکل حاجات میں یہ ہمارے کام آتا ہے تو میں آپ کو پہلے دو طرح کے نوافل پڑھنے کے لیے بتا دیتی ہوں جو کہ میں نے خود بھی پڑھے تھے تو آپ بھی اس کو ضرور پڑھیں اور بہت اچھے بلکل نیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ بہت زیادہ اپنے سوز درد جو بھی آپ کے دل میں آپ کی حاجت ہے اس کی پریشانی اور مشکل کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا چاہا چار رکعت نماز نفل حاجات کے ہیں جو کہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کرنا آپ نے کیا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ ٹھیک ہو گیا میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ چار رکعت نماز نفل اور اس میں آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ آیت کریمہ پھر آپ نے اسلام پھرنا اسلام پھرنے کے بعد آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اکیس مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ اپنی دعا مانگ لیں اور یہ جو انواقع ہیں یہ آپ تین دن سات دن گیارہ دن اپنی حاجت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی اچھا اب میں آپ کو تھوڑی سی یہ کچن کی گروستی دکھا دوں یہ دیکھیں میں لے کے آئی جو میرے پاس پلیٹس نہیں تھی وہ میں لے کے آئی ہوں ساتھ میں ڈسپوزیبل کپس لے کر آئی ہوں اور فائل لے کے آئی تھی لیمونیم کی فائل اور جو اس کے علاوہ جو ریپس ہیں اس کے لیے یہ فروٹ ویڈیٹیبلز کھانے وغیرہ کوئی ریپنگ کے لیے وہ لے کر آئی تھی میں تو یہ دیکھیں یہ تو سب مجھے بہت اچھے سے مل گیا لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا کہ جو میں ڈسپوزیبل کپس لے کر آئی تو اس کے اوپر جو آرٹ ہوا ہوا تھا تو مجھے بالکل بھی انتازہ نہیں ہوا کہ میں کیا اٹھا کے لے آئی ہوں میں نے جسٹ دیکھا اور میں بس لے کر آگئی پہلے میں نے سوچا کہ یہ شاید کوئی چائنیز جیپنیز آرٹ ہے لیکن پھر مجھے بعد میں بتا چلا کہ نہیں بھئی یہ تو چائنیز جیپنیز آرٹ سے کوئی آگے کی ٹائپ ہے اچھا مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ سیم جو ڈیزائن ہے جب میں ابھی آپ کو جو سارا دکھانے والی ہوں جو آرٹ میں آپ کو دکھانے والی ہوں یہ اب ساؤدیا میں آپ کو جگہ جگہ چیزوں کے اوپر نظر آئے گا جیسے اگر کوئی ٹری ہے پلیٹس ہیں اس طرح ڈسپوزیبل کپس ہیں جو اس کے علاوہ جیسے شیٹس ہوتی ہیں ٹیبل کورز ہیں ان کے اوپر سب کے اوپر یہ آرہا ہے دیکھیں جب میں نے لیا تھا تو مجھے بڑا پیارا سا کلر لگا تھا جو یہ ڈسپوزیبل کپس ہیں یہ لے لیے تو میں نے دیکھیں ان میں سے ایک دو باہر نکال کے رکھیں میں اب آپ کو کلوز دکھاتی ہوں کہ اس کے اوپر ہے کیا تو میں پہلے یہ اس کو دیکھ کے سمجھیں تو مجھے بس یہ کلر پیارا لگا میں نے بس مجھے اس طریقے سے پیک نظر آیا میں نے لے لیا جب میں نے اس کو دوسری سائٹ سے دیکھا تو یہ سارا آرٹ جب مجھے نظر آیا تو میں بلکل ایک دم سے شوکڈ ہو گئی پہلے میں سمجھی کہ شاید اس کے اوپر کوئی جیپنیز چینیز آرٹ ہے پھر پتہ چلا جناب یہ تو ایجپشن آرٹ ہے یہ تو فیرون کی باجیاں ہیں ساری تو مجھے بڑا عجیب سا یعنی کہ مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے اگر آپ میں سے کسی کو اس آرٹ کا پتہ ہے تو پلیز مجھے بتائیں یہ ڈیسپوزیبل کپس اور یہ ڈیزائن آپ یقین کریں ساوڈیا کے مالز میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا پر مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیوں لے آئی ہوں اور میں نے ایک نظر دیکھا کیوں نہیں تو اب میرا دل نہیں مان رہا کہ میں نے یوزکرہ دیچارہ میں نے اٹھا کے باہر بھینک دوں پھر یہ میں نے تھوڑی سی کچن کی گروسری کی تھی تو میں نے سوچھا آپ کے ساتھ شیئر کرو اچھا اب اب ڈیکس نوافل کی طرف چلتے ہیں آئیت کریمہ پڑھنا ہے اور اسلام پھر لینے کے بعد آپ نے تین سو بار آئیت کریمہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اتنے اچھے نوافل ہیں کہ آپ کو آپ کی حاجت جو ہے وہ انشاءاللہ دنوں میں پوری ہو جائے گی اچھا نیکس میں آپ کو عمل بتاتی ہوں جو کہ موسیلی ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سننا ہے آشتا ہے وہ ہے سوالاک آئیت کریمہ پڑھنے کا کوئی بھی حاجت ہو تو اس کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ بلکل واقعی بہت زیادہ جو ایفیکٹیو ہے یہ میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ تیز اثر یہ سوالاک کا عمل ہے لیکن آپ جب بھی پڑھیں نا آپ نے جتنے بھی دنوں میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھنا ہے تو بس آپ نے اس کے اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے کیونکہ کچھ جو ہم پڑھتے ہیں عمل کوئی چھ بھی ہم وظائف پڑھتے ہیں کچھ جلالی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ان میں اتنا زیادہ گرم نہیں ہوتے یعنی اس حساب سے جیسے کہ کہا جاتا ہے وظائف کی دنیا میں کہ جلالی عمل ہے یا نہیں تو یہ ذرا آیت کریمہ جو ہے یہ جلالی عمل ہے تو اس لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب سوالاک آپ جتنے بھی دن لگا کے پورے کریں فرض کریں ایک دن میں پانچ ہزار آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اول آخر جو ہے صبح سے لے کے صبح کے وقت درودے پاک کے ساتھ شروع کر لیں اس کے بعد شام میں جا کے آپ جب بھی انڈ کریں گی رات کو سونے سے پہلے تو تب بھی درودے پاک کے ساتھ کلوز کریں اچھا یہ میں لکھی آئی تھی کمال کی چیز ہے جو بھی لوگ لینا چاہتے ہیں یہاں سعودیا میں وہ تو ضرور لے لیں کیونکہ یہ آپ اپنے کٹنز پر سپری کریں اپنے کارپٹ پر سپری کریں ائر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت زبردست اس کے علاوہ یہ آفر میں مجھے واشنگ پاوڈر مل گیا تھا جی ٹو پوائنٹ فائیو کے جی کا تو یہ بھی میری آفر کی وجہ سے بہت زیادہ کونٹیٹی میں مجھے واشنگ پاوڈر مل گیا تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو بس ایسا ہی ہے کہ شاپنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے گراسری میں آئے زرہ ڈسکانٹڈ پائسز دیکھ کر ہی کرتی ہوں اس کے علاوہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا اچھا میں نے جو ادھر ادھر اپنے ملنے جلنے والوں کی طرف آپ کو پتہ ہے کھانا بھیجنا ان کی طرف سے آنا بس اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے برطن جو ہیں وہ کٹھے ہو گئے تھے باؤلز وغیرہ تو میں نے وہ سارے کے سارے واش کر کے رکھے اور پھر میں نے یہی سوچا کہ ابھی جتنے سارے کٹھے ہو گئے کیونکہ پھر کچھ بناوں گی پھر کچھ بنا کے میں بھیجوں گی کچھ وہ بنا کے بھیجیں گے تو اس صورت میں پھر کچھن میں سب کچھ بکھرا ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک منظر دکھا دیتی ہوں دیکھیں کہ ایسے سارے کے سارے میں نے جو یہ سارے باؤلز وغیرہ سب واش کر کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ایک دوسرے کی طرف دینا ہونا تو ویسے تو ڈسپوزیبل برطن یوز ہو جاتے ہیں لیکن پھر میں نے سوچا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہتے ہیں کہ اگر کسی کی بہت ناممکن قسم کی حاجت ہونا تو یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جاری ہوں یہ سات دن کا عمل ہے تو جو آپ کے اپنے گھر کے قریبی لوگ ہیں اپنے گھر والے یا کوئی رشتے دار دوست ہے باپ کوئی جو آپ کے ساتھ سنسیر ہوں اور آپ کسی بہت سخت مشکل کا شکار ہو گئے ہیں تو ان سب کو ایک جگہ پر جمع کریں اور اکیس ہزار مرتبہ آپ نے ایک دن میں آیت کریمہ پڑھنا ہے مشکل تازک ہے لیکن خدانہ خاصتہ کوئی آپ کی عزت تک پہنچ گیا آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے آپ کی جان کا دشمن بن گیا تو اس صورت میں یہ وظیفہ ضرور کریں اور سب سے زیادہ ایک موسٹ پاورفول وظیفہ آپ کو بتانے جاری ہوں کہ آپ یہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد جگہ تبدیل نہیں کرنی اسی جگہ پر بیٹھیں ایک سو گیارہ مرتبہ آیت کریمہ اور ساتھ ہی ساتھ ایک سو گیارہ مرتبہ یا وہاں وہ یہ آپ نے پڑھنا ہے اپنی کسی بھی حاجت کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے جو بھی مشکل نہ ممکن مسائل ہوں گے وہ ضرور حال ہو جائیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کریں تھانکس فور وچنگ